نورسکر دوستوں پونی شلوک اہلوی شو میں جی ہاں آج جو کچھ ہوا اس سے کہیں جانا ہونے والا ہے آنے والی اپسوڈ میں آج ہم نے دیکھا دیوی اہلہ نکال دیتی ہے راتوں رات کے سر کو محل سے اور کہیں بھی مالے راو سے دور کچھ فقت کے لیے رہنے کے لیے کہہ دیتی ہے اب جی ہاں اب دھماکہ ہونے والا ہے بھڑکا دیتا ہے پھر سے گنو جی دیوی اہلے اقلاف مالے راو کو اور مالے راو جب گھوڑے پر جانا چاہتا ہے کسر کو ڈھونڈنے کے لیے تو دیوی اہلہ سارے راستے بند کروا دیتی ہیں محل کے اب سینک بھی بھالے اور تلواروں ساتھ میں آ جاتے ہیں اور بندی بنا لیتے ہیں مالے راو کو جی ہاں جس طریقے سے اسے روکا تو یہی ہے کہ بندی بنا لیا جا رہا ہے راج کمار مالے راو کو اب وہ چلاتا ہے اس کے دونوں باج میں سینکوں نے پکڑ رکی ہوتی ہے اور وہ چلا رہا ہوتا ہے اپنی پوری شارع کی طاقت ان سے چھڑوانے کے لیے بھی لگا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیوی اہلہ سے کہ آپ نے دھوکہ کیا ہے آپ نے فریب کیا ہے آئیس صاحب اب ملہار اور سویڈار جی بھی بہت پریشان ہو رہے ہیں گنگو باز سے کہتے ہیں کوتنوائی صاحب کے سامنے کہ انہیں اب ترہ ترہی آوازیں سنائی دینے لگی ہیں یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا مانسک جو سنتولن ہے وہ بگٹ جائے گا جدی محل میں جو کچھ چل رہا ہے اسے نہیں روکا گیا تو وہ کہتے ہیں کوتنوائی دینے رہا ہے ترہ ترہ کی چیخیں سنائی دینے رہی ہیں اب گنگو باز کہتے ہیں چنتہ مت کیجئے بہت چلد ان آوازوں کو روک دیا جائے گا دبا دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اور وہاں دکھاتے ہیں کہ بڑے ہی آرام سے اہل رہی ہوتی ہے کیسر اور چلتے چلتے اچانک کیا دیکھتی ہے کچھ آہٹ اور پھر اچانک سے اس کے اوپر جہاں کمبر ڈال دیا جاتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اب کس نے کیا ہے اپھرن یہ دیکھنے والی بات ہے اور اپھرن کرے گا کون مگر نام لیا جائے گا دیوی اہل لیا گا تو دوستو آنے والی اپسوڈ میں دیکھتے ہیں کس طریقے سے سارا شڑین تر رچا جاتا ہے یا پھر یوزنا کے تحت کچھ اچھے کے لیے اس سارے کاریب انجام دیا جاتا ہے